ایک صحابی رسول ابو عیوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبارت کر اس کے ساتھ میں کسی کو شریع نہ کر اس کے ساتھ میں کسی کو شریع نہ کر تو نماز قائم کر تو زکاة دے اور جو تیرے اشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کر یعنی کلمہ کے ساتھ نماز زکاة اور جو صلح رحمی جو اشتہ دار ان کے ساتھ صلح رحمی کر اگر تو ایسا کرے گا جنت میں داخل ہوگا اللہ ایسا نے کہا فلمہ ادبرا تو وہ ججوانے لگا اللہ ایسا نے کہا ان تمسکا بما امیرابی تخلجا اگر یہ بندہ اس پر قائم رہا نماز پر زکاة پر اور اسی طریقے سے صلح رحمی کرتا رہا داخل الجنہ یا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا پتہ صلح ایک بندہ نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے اور اسی طریقے سے زکاة بھی دیتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے جنت میں وہ داخل ہوگا اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ اپنے نبی کے ذریعے سے